سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں اپنے قیام کے بعد اور مکہ سے خروج کے بعد والی مکہ کی جانب سے ختم وصول ہوا جس میں امام علیہ السلام کو امان کا وعدہ دیا گیا تھا پناہ کا وعدہ دیا گیا تھا اور تحفظ کا اس خط کے دریافت کے بعد امام علیہ السلام نے جوابی خط لکھا اور اس خط میں پہلا مطلب اس کے اس اتحام کو رد کیا جو امام کو والی مکہ نے جس سے متحم کیا تھا اور وہ شقاق ہے شقاق دردین شقاق درعمت و شقاق در اسلام امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں حاکم جور کے خلاف فاسد حکمران کے خلاف ستمگر حکومت کے خلاف قیام کر رہا ہوں خروج کر رہا ہوں یہ شقاق نہیں ہے چونکہ میں اللہ اور رسول کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور رسول کی طرف بلا رہا ہوں اور دین اسلام کی طرف بلا رہا ہوں اور عمل سالح انجام دیتا ہوں اور یہ بھی میرا عمل سالح عمل ہے اور میں دعویٰ رکھتا ہوں میں مسلم ہوں پس اس بنا پر یہ عمل شقاق نہیں ہے چونکہ حکومت وقت کے خلاف امام نے اس کی بیعت کا انکار کیا حاکم فاسد حاکم ظالم اور مفسد شرابی قاتلِ نفسِ محرمہ اور ناجائز طور پر امتِ اسلامیہ کی حکومت پر اور حاکمیت پر مسلط امام نے اس کے خلاف اقدام کیا مضاحمت کی اور قیام کیا امام کے نزدیک یہ قیام دعوتِ الاللہ ہے اور دعوتِ الاددین ہے یہ واجب ہے اور فرض ہے ہر مسلمان پر اور امام علیہ السلام امامِ مسلمین ہونے کی بنا پر اس واجب فریضے پر عمل کر رہے ہیں لیکن فاسد حکومت ظالم حکومت اور جائر حکومت کے نزدیک یہ شقاق ہے یہ ناجائز قیام ہے اور یہ امت کے درمیان تفرقہ ہے یہ دین کے اندر شغاف ہے اور یہ مملکت کے اندر شغاف ہے یہ دو موقف ہیں امام علیہ السلام کے کہ یہ شقاق نہیں ہیں بلکہ فریضہِ واجب ہے عمرِ بالمعروف ہے نہیانِ المنکر ہے ظلم و ستم اور فساد کو روکنی کی چارہ جوئی ہے ہر مسلمان پر واجب ہے اور حکومت کے نکتہِ نگاہ سے بنو مئیہ کے نکتہِ نگاہ سے یہ شقاق ہے بنو مئیہ نے یہ کس بنیاد پر امام کے اخدام کو حاکمِ وقت ہر چند فاسد ہے ظالم ہے تباہکار ہے پلید ہے خبیص ہے اس کے باوجود اس کے خلاف قیام کو شقاق اور تفرقہ سے تعبیر کر رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ بنو مئیہ کی سوچ یہ تھی نظریہ یہ تھا اعتقاد یہ تھا ان کا اور یہ اعتقاد انہوں نے اسلام سے نہیں لیا قرآن سے نہیں لیا سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں لیا عملِ اصلاف و اصحاب سے بھی نہیں لیا بلکہ یہ نظریہ بنو مئیہ کی اپنی اختراء ہے یہ ان کی اپنی اجاد ہے اپنی سوچ ہے یہ ان کا اپنا تصور ہے لیکن انہوں نے مہارت کے ذریعے مکاری کے ذریعے اپنی قبائلی سوچ کو اپنی حزبی سوچ کو عموی سوچ کو اسلام کے لبادے میں پیش کیا اس کو اسلام کا لباس پینایا اور باقیدہ طور پر ایک سیاسی نظریہ بنا کر اور ایک سیاسی نظام بنا کر امت کے سامنے اسے ترویج کیا اس کی تبلیغ کی اسے تعلیم دیا پھیلایا کہیں پر حکام اور والیوں کے جور و ستم سے جیسے حجاج ابنی یوسف یا دیگر بسرب نے ابھی ارتاد جیسے تہشت کردوں اور صفاق جلادوں کی مدد سے شمشیر و خنجر کے زور پر لوگوں سے یہ قبول کروایا اور کہیں پر اپنے خطیبوں کے ذریعے علماء کے ذریعے اور حافظوں کے ذریعے قاریوں کے ذریعے جو حکومتی دستگاہ سے واقعیدہ وابستہ تھے وظیفہ لیتے تھے ان کے ذریعے سے یہ تبلیغ عام کی کہ حاکم وقت کوئی بھی ہو ظالم ہو ستمگر ہو جفاکار ہو معصیت کار ہو شراب کار ہو شراب خار ہو زانی ہو کوئی بھی اس کے اندر عیب اور جرم دیکھ بھی لیں وہ برملا کھلے بندوں یہ کام کرتا ہو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کرے اس پر اعتراض کرے اس کے خلاف قیام کرے اس کے خلاف مزاہمت کرے اور اس کے خلاف اقدام کرے یہ ایک سیاسی نظریہ بنومیہ نے اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے چونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی حکومت کی بنیاد ظلم و جور پر ہے اور ان کی نسل میں انہوں نے ظلم و جور کی بنیاد پر ہی حکومت قائم کرنی ہے بنومیہ نے مکر و مکاری سے یہ حکومت لی جیسے سلح امام حسن علیہ سلات و السلام میں مکر سے کام لیا معاہدہ کیا اور اس معاہدہ کی ایک شق پر بھی عمل نہیں کیا اور حکومت لینے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ یہ سب ہماری چال تھی اور ہم شروع سے ہی کسی معاہدہ کے پابند نہیں ہیں اور نہیں کیا انہوں نے ایک شق پر بھی عمل نہیں کیا مکر سے دغا سے فریب سے حکومت لے لی اور پھر اس کے بعد ظلم و جور و ستم سے اپنی حکومت کو لوگوں کے اوپر مسلط کیا معاویہ نے حکومت لینے کے بعد اہل کوفہ کو خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ میں تمہارے اوپر عدالت نافذ کرنے نہیں آیا تم سے عبادتیں کروانے میں نے حکومت نہیں لی یا انصاف کے لیے میں نے حکومت نہیں لی میں نے تمہاری گردنے کاٹنے کے لیے حکومت سنبھا لی ہے اور تمہیں زلیل کرنے کے لیے حکومت سنبھا لی ہے معاویہ کا وہ خطاب جو حاکم بننے کے بعد حکومت پر مسلط ہونے کے بعد کوفہ میں وہ خطاب کیا اہل کوفہ کو وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور اس سے ان کے ازائم ان کی طرز حکمرانی اور ان کے ارادے نظر آ جاتے ہیں انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں کھول کر برملہ طور پر بیان کر دیا کہ یہاں ہم قرآن پر عمل کروانی کے لیے نہیں آئے سنت رسول احیاء کرنے نہیں آئے بلکہ ہم آئے ہیں اپنی حکمرانی اور اپنی حکومت تم پر قائم کرنے اور تمہیں اپنا عبد بنانے غلام بنانے اور تسلیم کرنے اور تمہاری گردنے جو کہنے کے لیے ہم تخت نشین ہوئے ہیں اور عملاً پھر بنومیہ کے والی جہاں جہاں رہے انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا فقط حکام بنومیہ میں سے ایک فرد ایک حاکم عمر ابن عزیز مروان ابن حکم کی اولاد سے انہوں نے دو سال انہیں موقع ملا حکومت کا اور انہوں نے بنومیہ کی طرز سیاست کو چھوڑ کر اور اپنی طرز سیاست عادلانہ اور منصفانہ حکومت قائم کی اور کوشش کی بنومیہ کی جفا جور اور ظلم ستم کے سلسلہ بند کیا اور کروایا اور کوشش کی تلافی کریں جو کچھ بنومیہ کر چکے تھے مختلف افراد کے ساتھ قبائل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جس جس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوا ہے اس کی تلافی کریں دو سال میں جتنا ہو سکتا تھا اس شخص نے بنومیہ سے ہٹ کر یہ کام کیا اور اسی وجہ سے دو سال اور جوانی کی عمر میں ہی وہ فوت ہو گئے بلکہ مستند تاریخ کے مطابق انہیں زہر دلوا کر قتل کیا گیا جو کہ بنومیہ جتنی شاخیں اور قبیلے تھے بنومیہ کے تین چار بڑے سلسلے تھے یہ سارے عمر ابن عبدالعزیز سے نالان تھے اور ناراحت تھے اور ناراض تھے اور خوش نہیں تھے ان کے وقال کہ اگر یہ حکومت کرنی ہے تو اس سے تو بنومیہ کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ تاریخ میں مذکور ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کے دو سالہ حکومت اور باقی بنومیہ کی سو سالہ حکومت میں اگر موازنہ کریں تو کتنا فرق اور فاصلہ ہے باوجود اس کے دونوں بنومیہ کے افراد اور خاندان کی حکومتیں ہیں اس حاکمیت کی بنیاد مضبوط کرنے کے لئے اور لوگوں کو مائل کرنے کے لئے اس طرح کی حاکمیت کے لئے مسلمان تیار ہو جائیں کلمہ گو تیار ہو جائیں امت رسول اس طرح کی سلطنت اور حاکمیت و ملوکیت یعنی ظلم و جور کی حکومت کے لئے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں بنومیہ نے اس کے لئے وسیع کام کیا بنیادی کام کیا اور مؤثر ثابت ہوا اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ انہوں نے جو سیاسی رنگ دیا حکومت جور کو اور لوگوں کو تلقین کروائی لوگ ہمیشہ کے لئے جب تک بنومیہ رہے اس کے اوپر کاربان رہے بلکہ بنومیہ کے بعد بنو عباس کے زمانے میں بھی یہی نظریہ سیاسی لوگوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے ذہنوں میں قائم رہا کہ حاکم جس طریقے سے حاکم بن جائے اس سے عوام کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے حاکم ہو غاصب ہو جو کچھ بھی کرے اس کے اندر ذاتی خرابیاں ہو اجتماعی طور پر سماجی طور پر فساد کرے دین میں بربادی کرے تو بھی آپ نے نہیں بولنا حاکم جو کچھ کرے اسے اجازت ہے اگر لوگوں نے کوئی اکس عمل دکھا یا لوگ دین سے باہر چلے جائیں گے ظالم حکمران ظلم کرے وہ دین کے اندر رہے گا وہ جو کچھ بھی کرے وہ ٹھیک کر رہا ہے وہ قابل قبول ہے اور لوگ آنکھیں بند رکھیں اور اگر کسی نے آواز اٹھا یہ مخالفت کی اقدام کیا وہ دین سے خارج ہو جائے گا اتنا بڑا خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا گیا اور اس نظریہ سازی کے لیے اور لوگوں کی ذہن سازی کے لیے تبلیغ کروائی اس وقت کے موجودہ میڈیا کے ذریعے سے اور طاقت و زور کے ذریعے سے اور لوگ بلکل رام ہو گئے اس طرح سے رام ہوئے کہ آج بھی عمومی طور پر مسلمین اسی ظالم بھی ہو سکتا ہے عادل بھی ہو سکتا ہے جائر بھی ہو سکتا ہے ستمگر بھی ہو سکتا ہے منصف بھی ہو سکتا ہے اور حاکم جو کرے اس پر عوام کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے یہ مسلسل بنومیہ کے بعد آج تک مسلمانوں کے ذہن میں یہی بات حکومتوں کے متعلق بٹھائی گئی ہے اور یہ بات حتی بنومیہ کے مخالفین نے بھی قبول کی ہے ذہنی طور پر اس عوامی سیاسی رجحان کو تقویت کی ہے اور از جملہ شیعہ باوجود اس کے مکتب تشیعوں میں بلکل الٹ ہے بنومیہ کے نظریہ میں اور تشیعوں کے نظریہ میں ایک سو اسی درجہ کا فرق ہے فاصلہ ہے تشیعوں کے نزدیک حکومت جور کا کوئی جواز نہیں ہے اور ناحق طریقے سے حکومت تشکیل نہیں پاسکتی حاکم وجود میں نہیں آسکتا اور جو حاکم ناحق طریقے سے آئے وہ تاغود ہے قرآن کے بقول وہ ستمگر ہے غاصب ہے وقابض ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے و لازم ہے کہ اس کا انکار کریں اس کی نافرمانی کریں اور اس کی حکومت کو زائل کریں ختم کریں اور اس کی جگہ پر حکومت عدل قائم کریں حکومت حق قائم کریں یہ تشیعوں کے مبانی کے اندر ہے لیکن عملی طور پر تشیعوں تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے بنوہ یا نہیں ذہنوں میں بٹھایا ہو تھا کہ حاکم جیسا بھی ہو آپ نے اس کے خلاف کوئی اقدام و اظہار نہیں کرنا عملا اسی طرح سے تاریخ بتاتی ہے کہ ان ظلم و جور کے ایام میں باوجود اس کے حکومتوں کے ظلم کا بڑا حصہ اور اس کا رخ تشیعوں کی جانب تھا عام لوگوں کی نسبت تشیعوں پر زیادہ ستم روا رکھا گیا بنو امیہ نے بنو عباس نے عثمانیوں نے دیگر سلسلوں نے حتی مغلوں نے ترکوں نے چنگیزیوں نے جو بدل بدل کر مسلمانوں کے اوپر مختلف ممالک میں حکومتیں کرتے رہے ان سب کا پہلا نشانہ اور حدف شیعہ ہوتے تھے اور اس کے باوجود شیعہ عملا دیگر مسلمانوں کی طرح خاموش اور کسی طرح اپنی زندگی بسر کرنی کیلئے چارہ جوئی کرتے تھے جہاں اکثریت میں تھے جہاں اکس العمل دکھا سکتے تھے جہاں مخالفت کر سکتے تھے جس کی بڑی مثال عراق ہے عراق میں ہم دیکھیں تو تاریخ کے ایک حصے میں عراق کے اندر ایسی تبدیلی آئی مشرق وستہ کے جب کنسٹرکشن کی گئی جنگ عظیم کے بعد بالخصوص تو وہاں پر اس طرح سے تقسیمکار ہوئی کہ عراق کا جو حصہ تھا اس میں اکثریت شیعہ کے وجود میں آئی لیکن یہ شیعہ ہر قسم کے حکمران کے سامنے تعوی رہے تسلیم رہے جیسے تاریخ میں چلا آ رہا تھا اگر انہیں تمرد کیا ہے تو وہ امیر المومنین کی حکومت کے خلاف انہوں نے عراق کے اندر چند قیام عمل میں آئے ہیں چند شخصیتوں نے عمل کیا ہے مخالفت کی ہے اور حکومت جور کے خلاف مخالفت کی لیکن ان میں سے بہت سارے قیام اقتدار کی جنگیں تھی ظلم کی خلاف نہیں تھی بلکہ ایک فریق دوسرے فریق کو نیچہ دکھانے کے لیے اقتدار پہ قبضہ جمانے کے لیے اور دوسرے کو جیسا کہ بنوامیہ کے اندر اقتدار کی کشمکش زیادہ رہی ہے جنگیں رہی ہیں بہت خونرز جنگیں بنوامیہ نے آپس میں لڑی ہیں مروانیوں کی سفیانیوں کے خلاف سفیانیوں کی مروانیوں کے خلاف اور ان سب کی آسیوں کے خلاف جو آل آستے ان کے خلاف ان کی خونرز جنگیں رہی ہیں یہی والی مکہ جو آج امام حسین کو کہہ رہا ہے کہ آپ یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں اور شقاق ڈال رہے ہیں خود اس نے مسلحانہ قیام کیا عبد الملک ابن مروان کے خلاف اور دمشق پر قبضہ کر لیا اور اس کی غیر موجودگی میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے عبد الملک کے خلاف قیام کر کے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور عبد الملک دوبارہ واپس پلٹا اور پلٹ کر اس نے مکاری سے اس کو اپنا ولیعید قرار دے کر اس کے ساتھ سمجھوتا کیا دمشق میں دوبارہ داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد پھر اس کو پکڑ کے تہت کر دیا اس کی گردن اڑا دی اسی عمر ابن سعید کی جو امام حسین کو خط لکھ کہہ رہا ہے کہ آپ یزید کے خلاف قیام کر کے شقاق کے مرتقب ہو رہے بعد میں خود اس نے اپنی ہی نسل اور قبیلے کے حاکم کے خلاف اس نے مخالفت کی اور تلوار اٹھائی اور جنگ کی اور آخر کار مارا بھی گیا اسی اقتدار کی جنگ میں مارا گیا یہ انہوں نے جو تلقین کی لوگوں کے لیے اس کے لیے ماہرانہ کام کیا اس ماہرانہ کام کے اندر جو نظریاتی بنیادیں لوگوں کی بنائیں ذہنی بنیادیں بنائیں حدیثیں جعل کر کے جوٹی حدیثیں منصوب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کی طرف جوٹی حدیثیں منصوب کر کے جو ان صحابہ نے ہرگز نہیں بتائی اور نقل نہیں کی لیکن انہوں نے منصوب کی ایسی احادیث جن کا مشترقہ مضمون یہ بنتا ہے کہ حاکم ظالم اور حاکم جور اور ستمگر حکمران کے خلاف کسی طرح کا قیام و اقدام جائز نہیں ہے اور یہ بنو امیہ کی تاریخ میں نہیں ہے بلکہ بعد میں آئمہ محصومین کے ساتھ بھی ایسی احادیث منصوب کی گئی ہیں بنو عباس نے خصوصاً یہ کام کروایا ایسے راوی جو بظاہر سلسلہ امامت سے متصل ہیں ان کے ذریعے سے جالی اور جوٹی احادیث بنوائیں اور انہیں نشر کیا کہ امام زمانہ کے قیام سے پہلے کسی ظالم ستمگر تاغود حاکم کے خلاف قیام جائز نہیں ہیں یہ احادیث شیعہ کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں موجود ہیں یہ بھی بنائی تھی اور انہیں نشر کروایا تھا ہو وہ ایسی احادیث شیعہ راویوں کے ذریعے بنوا کر ان گروہوں نے جو بنوامیہ کی طرز فکر سے تقریبا مماثلت رکھتے تھے اور ان کے ہم فکر تھے اپنے مفادات کے خاطر نہ بنوامیہ کے لئے اپنی خاطر انہوں نے یہ احادیث بنا کر شیعہ کتب کے اندر نشر کی ہیں آج بھی ان میں سے بہت احادیث موجود ہیں اور بہت سارے لوگ علماء جو آج بھی حکومت اسلامی کے قائل نہیں ہیں کہ اس زمانے میں غیبت قبرہ کے زمانے میں حکومت اسلامی قائم کی جا سکتی ہے کیوں قائم نہیں کی جا سکتی چونکہ حکومت اسلامی کے قیام کے لئے کسی تاغوتی حکومت ستمگر حکومت کو ختم کرنا پڑے گا اور تاغوتی حکومت ختم کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو اجازت نہیں دیتا اسلام دین اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی ظالم کسی ستمگر کسی تاغوت کے خلاف قیام کریں یہ دونوں طرف یہ احادیث موجود ہیں ان میں وہ سلسلہ جو بنوامی یعنی خصوصا یہ احادیث بنوا کے اور منتشر کی ہیں ان کا ایک جائزہ لے رہے تھے آپ کے خدمت میں چند احادیث پیش کی ہیں ان میں سے چند اور بھی انہی مشترکہ مضمون والی احادیث پیش کرتے ہیں آگاہی کے لیے کیا کچھ ہوتا رہا خب یہ مختلف کتابوں میں ہیں اور آپ تصدیق کر سکتے ہیں اس وقت آسان ہیں آرے کے پاس یہ منابع موجود ہیں ایک حدیث جو حضرت ابوزر کی اس طرف منصوب کی تھی کہ ایک کاروان گیا اور اس کاروان نے ربزہ میں ربزہ یعنی وہ جلاوطنی کی جگہ وہ سہرہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جہاں حضرت ابوزر کو جلاوطن کیا گیا تھا اس میں جا کر ملے اور ان سے سوال جواب ہوا اور آخر میں حضرت ابوزر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ حاکم کے خلاف جو بھی قیام کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا اور اس کی گردن سے دین کا توق نکل جائے گا ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ سے روایت نکل کر رہے ربیعہ عن ابی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم قال انہو ستکون امراء بعدی کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے سلاتین آئیں گے پادشاہ آئیں گے رسول اللہ پیشگوئی کر رہے ہیں امت کو اس حدیث کے مطابق حدیث تو نہیں ہے نسبت دی گئی ہے رسول اللہ کے جانب اور مہارت کے ساتھ بنائی گئی ہے کہ حضور نے مسلمانوں کو مومنوں کو اپنی امت کو یہ کہ میرے بعد حکمران آئیں گے اور ایسے سلاتین آئیں گے یہ نماز پڑھیں گے کبھی کبار وقت کے اوپر نماز پڑھیں گے اور کبھی کبار تاخیر کریں گے وقت سے تیر سے نماز پڑھیں گے فصلوہ معاہم اور تم سب نے ان کے ساتھ اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد عمراء حکمران آئیں گے اور تم نے حکمرانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں یہ حضور فرما رہے ہیں بنومیہ کی ذہنیت دیکھیں کس مہارت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میری بعد علماء ہوں گے فقہ ہوں گے اور متدین ہوں گے باتقوی ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بلکہ فرمایا کہ حکمران آئیں گے عمراء آئیں گے سلاتین آئیں گے یہ نماز کے اتنے پابند نہیں ہوں گے کبھی کبھر وقت پہ پڑھیں گے کبھی کبھر نہیں پڑھیں گے اگر یہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو بھی آپ انہی کے پیچھے نماز پڑھنا فَإِنْ سَلُّوهَ لِوَقْتِهَا وَسَلَّئِتُمُوهَ مَعَا هُمْ اگر انہوں نے وقت پہ نماز پڑھی آپ نے بھی ان کے پیچھے وقت پہ نماز ادا کی فَلَكُمْ وَلَهُمْ اس صورت میں آپ کے لیے بھی سواب ہے ان کے لیے بھی آجر ہے چونکہ دونوں نے وقت پر نماز پڑھ لی ہے وَإِنْ أَخَرُوهَا اَنْ وَقْتِهَا فَسَلَّئِتُمُوهَ مَعَا هُمْ اور اگر انہوں نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی دیر سے پڑھی مثلا زور کی نماز شام کو پڑھی صبح کی نماز تلو کے وقت پڑھی اور کسی اور وقت کے گزر جانے کے بعد پڑھی آخر میں جا کر پڑھی پھر بھی آپ نے انہی کے ساتھ پڑھنی ہے حاکم اگر نہیں پڑھ رہا نماز اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ نے انتظار کرنا ہے حاکم نماز پڑھائے گا تو آپ نے بھی ان کے ساتھ پڑھنی ہے دیر کر رہا ہے تو آپ بھی انتظار کرو دیر سے پڑھو اس کے خلاف اس کے ساتھ وَإِنْ أَخْرُوْهَا اَنْ وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوْهَا مَعَاهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ تو اس صورت میں تمہیں سواب ہوگا انہیں نہیں ہوگا چونکہ انہوں نے دیر کیے آپ نے چونکہ حکومت کا احترام کیا ہے حاکم کی تعظیم کی ہے حاکم کی خاطر اللہ کی عبادت آپ نے چھوڑ دی ہے حوایت میں یہ بتایا گیا کہ حضور نے فرمایا مَنْ فَارَقَلْ جَمَاعَتَ مَا تَمِیتَتًا جَاہِلِيَا یہ حکم کیوں بیان کیا ہے اس لیے کہ سب کے ساتھ جمعیت کے ساتھ رہنا ہے آپ نے جمعیت اگر بے نماز ہے تو آپ نے بے نماز بن جانا ہے ورنہ آپ تفرقہ ڈال رہے ہو اگر بے نمازی بیٹھے ہوئے اور یہ کتنی بعضوں کے لیے بعض مومنوں کے لیے تو بہت اچھی حدیث ہے یہ کیونکہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں مجلس ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو مومن جہاں بھی ہوں عموماً نماز نہیں پڑھتے اور ان میں سے کوئی اٹھ کے جاتا بھی نہیں ہے نماز کے طرف بے شک آزانیں ہو اور کئی آزانیں ہو کیونکہ تفرقہ پڑھتا ہے اس سے جمعیت اور جماعت محفوظ رہتے ہیں وحدت کے تحفظ کے لیے کوئی بھی اٹھ کے نہیں جاتا میں نے اس لیے کہا تھا کہ بنو امیہ کی محنت ہر بے دین کے لیے بنو امیہ کا دین سب سے بہترین منشور ہے کسی بھی سلسلے کا بے دین انسان ہو وہ مثلاً سنی بے دین ہو وہابی بے دین ہو بریلوی بے دین ہو دیوبندی بے دین ہو ذہنی طور پر جو بھی ہو شیعہ بے دین انسان ہو ان کے لیے بنو امیہ کا دین سب سے بہترین دین ہے چونکہ اس میں وحدت پر بہت زور ہے عبادت اگر عبادت اگر آپ نے اٹھ کے کر دی وقت پر تو تأثر یہ ملتا ہے کہ آپ نے جمعیت توڑ دیا جماعت توڑ دیا شقاق ڈال دیا ہے آپ نے اس لیے آپ نے نماز نہیں پڑھنی اگر کسی نے یہ کام کیا مات میتتن جاہلیہ اگر کسی نے یہ غلطی کی اور جو لوگ کر رہے ہیں جو حکمران کروا رہا ہیں اس رویے کو چھوڑ کر کچھ الاہدہ کرنا آپ نے شروع کر دیا تو آپ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے کوئی حجت آپ کے پاس نہیں ہوگی حجت کے بغیر محشر میں آپ کو جانا ہوگا خب یہ ایک روایت تھی اسی مضمون کی اور بہت ساری روایت ہیں میں ہر عنوان سے ایک ایک روایت آپ کے خدمت میں وقت کی قلت کی بنیاد پر روایات زیادہ ہیں یہ آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں اور ایک روایت یہ انہوں نے نقل کی ہے بنوانیہ نے بنوائی ہے کہ اگر کسی نے اپنا حاکم جیسا بھی ہو غلط ہو بے دین ہو ظالم ہو ستمگر ہو روایت بنوائی ہے انہوں نے کہ حاکم تبدیل کرنا یہ غلط کام ہے اور اس اعتبار سے یہ جمہوریت تو بلکل ہی اس نظریہ کے مطابق حرام کام ہے اس روایت کے مطابق چونکہ ہر پانچ سال بعد حکومتیں بدل دیتے ہو آپ انتخابات میں اور اس روایت میں کہ حاکم ایک دفعہ بن گیا ہے اس کو اسرائیل اٹھا سکتا ہے تم ہاتھ نہیں چھیڑ سکتے اس کو لوگوں سے اور مسلمانوں سے حق لے لیا گیا ہے اسرائیل اگر اس کو لے جائے جیسے زیاء الحق صاحب کو اسرائیل لے گیا اگر اسرائیل نہ لے کے جاتا تو ابھی تک وہ حاکم ہوتے آپ پر اور ابھی تک آپ لطف اندوز ہو رہے ہوتے چونکہ وہ اسی نظریہ کے قائل تھے کہ حاکم ایک دفعہ بن گیا ہے تو پھر اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا یہ روایت ہے اس مضمون کی راوی یہ کہتا ہے ربی ابن حراش یقولو انطلق دو الہ حزیفہ بالمدائن معروف صحابی رسول اللہ ہیں بہت برجستہ شخصیت ہیں حزیفہ یمان یہ مدائن میں تھے اور میں ان کے پاس گیا یہ خلیفہ سیوم کے زمانے کی بات ہے لیالی میں حزیفہ کے پاس گیا مدائن میں چند راتوں کے لئے سار ناس الہ عثمان اور اس وقت لوگوں نے شورش کی ہوئی تھی بغاوت کی ہوئی تھی مدینہ میں خلیفہ وقت کے خلاف حضرت عثمان کے خلاف مدینہ میں مصر سے آئی ہوئے کچھ ناراض لوگوں نے اور کچھ دیگر علاقوں سے اور انہوں نے آ کر پہلے مطالبات پیش کیے پھر اترازات کیے اور پھر کرتے کرتے بات بہت آگے بگڑ گئی اور اس بات بگاڑنے میں مروان کا بنیادی کردار تھا اس نے در حقیقت خلیفہ کے لئے یہ سارے حالات بنایتے چونکہ مروان وزیر عظم تھا خلیفہ کی دستگاہ میں حکومت میں اور خلیفہ کو اور بات بتاتا تھا لوگوں کو کچھ اور کہتا تھا خلیفہ کو یہ باور کرا دیتا تھا کہ میں نے حالات ٹھیک کر دی ہیں لوگ مطمئن ہو گئے ہیں مطالبات پورے کر دی ہیں اب کسی کو کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے آپ مطمئن ہو جائیں اور خلیفہ ان پر بروسہ کرتے تھے اس لیے وہ مطمئن ہو جاتے اور لوگوں کو جا کر کہتا کہ تمہارا کوئی مطالبہ قابل قبول نہیں ہے اور لوگوں کو بہت ناسزا کہتا برا بھلا کہتا جسے اور چڑھتے وہ تیش میں آتے لوگ جو پہلے فقط زبانی مطرز تھے وہ اب اور زیادہ جوش میں آ جاتے پھر آخر کار اس نے یہ کام کیا کہ خصوصا مصر سے جو پورے کریں گے اور یہ خط لے کر وہ جا رہے تھے راستے میں کسی نے انہیں کہا بلکہ مروان نے بعد میں ان کو ایک خط لے کے دیا والی کے نام کے ان کے سارے مطالبات پورے کیے جائیں جیسے گورنر یا وزرعال لکھ دے آپ کو ان کے مطالبات پورے کیے جائیں بعد میں ایک خصوصی ایلچی قاسد روانہ کیا اس کو خط لکھ کے دیا کہ جو ہی یہ ناراض طبقہ یہ شورشی طبقہ یہ جو ہی مصر پہنچیں سب کی گردنیں کاٹ دو دوسرے خط میں والی کو یہ لکھ بیجا یہ ایلچی جب جا رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آیا تو انہوں نے بتایا میں آیا ہوں مدینہ سے کیا لے کر آگئے اس نے چونکہ وہ مشکوک تھا تھوڑا گھبرا گیا اس کے انداز مشکوک سے لگے تو انہوں نے پکڑ کے اس کی تلاشی لی اس سے وہ خط نکل آیا جس میں مروان نے یہ لکھا ہوا تھا کہ انہیں قتل کر دیں اور وہ لوگ وہیں سے واپس آگئے جو پہلے مذاکرات کر کے مسالحت کر کے اور اپنا اطراز اور احتجاج ختم کر کے واپس جا رہے تھے جب انہیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ خیانت ہو گئی ہے اور ہمیں تال کے بھیج کے اور ہمیں مروانے کے لیے دوبارہ خط لکھ دیا گیا ہے تو وہ وہاں سے واپس آئے اور پھر بات بگڑ گئی پھر انہوں نے کسی کی نہیں مانی امیر المومنین نے بھی ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے پھر امیر المومنین کی بات بھی نہیں مانی اور امیر المومنین نے خلیفہ کے تحفظ کے لیے امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور بنو حاشم کے دیگر جوانوں کو معمور کیا کہ آپ جا کر خلیفہ کی حفاظت کرو خلیفہ کے گھر کے اندر پہرہ دو رات بھر دن بھر اور لیکن وہ شورشی چونکہ بڑھتے جا رہے تھے اور طاقت ان کی زیادہ تھی اور اندر مروان وہ چاہتا تھا یہی ہو جائے یہ اقدام ہو چونکہ اس نے تیش دلوایا اس نے زیادہ ان کو دھوکہ کیا تو وہ بگڑ گئے یہ عامر ہو رہا تھا اب کچھ لوگ ایسے تھے جو اس صورتحال میں مدینہ سے باہر چلے گئے کچھ محتاط محافظہ کار لوگ ایسی سخت جگہ پہ نہیں ٹھہرتے وہ احتیاطاں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں سفر پہ چلے جاتے ہیں خب کچھ صحابی مدینہ سے نکل گئے مدائن چلے گئے ادھر چلے گئے ان میں سے حضیفہ بھی تھے اور یہ شخص کہتا ہے میں جناب حضیفہ کے پاس گیا اور ان سے جا کر میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فقالا یا بنیہ ما فعل قومکا اور حضیفہ نے مجھ سے پوچھا جناب حضیفہ نے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تیری قوم نے خلیفہ کے ساتھ کیا کیا ہے کہاں پہنچا ماجرہ قالا ان ای حالہم تسأل راوی کہتا ہے میں نے جناب حضیفہ سے پوچھا کہ کون سا ماجرہ کس حال کی پوچھ رہے ہیں آپ قالا من خرج منہم الہاد الرجل تو انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ خلیفہ کے خلاف جو آپ لوگوں نے احتجاج شروع کیا ہے یہ کہاں پہنچا یہ ماجرہ کیا ہوا انجام اس کا فَسُمِيَتْ لَهُ رَجُلًا مِمَّنْ خَرَجَ فَقَالَ سَمِيْتْ خب یہ کہتا ہے کہ میں نے سمیتو رجلن میں نے ایک اور بندے کو کہا کہ یہ حالات بہتر جانتا ہے مجھے نہیں معلوم یہ آیا ہے مدینہ سے اسے تازہ ترین صورتحال کا علم ہے وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے فَقَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ اس نے آ کر وہ بتا دیا مسئلہ پھر اس کے بعد انہوں نے حدیث سنائی ان کو کہا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے جماعت سے علاہدگی اختیار کی اور جس نے خلیفہ تبدیل کیا حاکم خلیفہ نہیں امارہ حکومت تبدیل کی جس نے حکومت تبدیل کی لَقَلْ لَهَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ إِنْدَهُ حکومت تبدیل کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا یہ وہ جرم کریں گے اور اس جرم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے ان کے پاس کوئی دلیل کوئی حجت اور نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے ایک حکومت بنی ہوئی تبدیل کی ہے یہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے یہ ایک حدیث ہے جو بیان کی گئی اب یہ ایک اور حدیث ہے یہ میں اسناد ان کی چھوڑ رہا ہوں اسناد محفوظ ہیں ان کی سب کی اور قابل مشاہدہ ہیں کہ کس قسم کی اسناد ہیں کون راوی ہیں اور یہ کس زمانے میں بنی ہیں یہ احادیث پہلے احادیث سن لیں مضمون احادیث کے کس قسم کے ہیں یہ روایت ہے کہ سمیتو عوف ابن مالک راوی کہتا ہے کہ مالک الاشجعی کہ میں نے عوف ابن مالک اشجعی سے سنا ہے مالک مالک اشجعی یقول سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو خیارو آئمتکم اللہ دین تحبونہم ویحبونکم تمہارے حکمرانوں میں سے رہبروں میں سے لیڈروں میں سے آئمہ میں سے کچھ اچھے ہیں اہل خیر ہیں وہ تجھے چاہتے ہیں عوام کو اور عوام انہیں پسند کرتے ہیں یہ محبوب ہیں عوام کے عوام محبوب ہیں ان کے وَتُسَلُونَ عَلَيْهِمْ وَيُسَلُونَ عَلَيْكُمْ خب یہ تمہارے جنازے پڑھتے ہیں تم ان کے جنازے پڑھتے ہو تم پہ درود سلام بھیجتے ہیں آپ ان کے اوپر بھیجتے ہو یہ اچھے لوگ ہیں اچھے لیڈر ہیں اچھے رہبر ہیں خب یہ آپ کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہے کہ وَشْرَارُ عَئِمَّتِكُمُ اللَّدِينَ تُبْغِذُونَهُمْ وَيُبْغِذُونَكُمْ کچھ تمہارے رہنما حکام صلاتین اور سربراہان ایسے ہوں گے یہ رسول اللہ سے منصوب کر کے راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے خود رسول اللہ کو ایسے فرماتے سنا ہے اسی نے سنا ہے اور باقی صحابہ نے نہیں سنا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ بعد میں تمہارے اوپر ایسے ائمہ آئیں گے حکمران لیڈر آئیں گے تمہارے کچھ اچھے ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے کہ تُبْغِذُونَهُمْ جنہیں تمہیں ان سے نفرت ہوگی ایسے بھی تمہارے لیڈر آئیں گے حکمران وَيُبْغِذُونَكُمْ اور وہ تم سے نفرت کرنے والے ہوں گے تمہیں ان سے نفرت ہوگی انہیں تم سے نفرت ہوگی وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ وہ تم پر لانت کریں گے لوگوں پر عوام پر اور عوام ان حکمرانوں پر لانت کریں گے ایسے بھی کچھ حکمران آئیں گے خب یہ جو لانتیں کریں گے خب پھر راوی کہتا ہے ہم نے پوچھا قُلْنَا یا رسول اللہ اَفَلَا نُضَاب نُنَابِذُهُمْ اِنْدَ ظَالِكُمْ تو حضور جب یہ اتنے بھرے حکمران ہوں گے جو ہم پر لانت کریں گے اور اتنے ہوں گے جو ہم سے نفرت کریں گے اور ہم ان سے نفرت کریں گے بغض ہوگا تو کیا پھر ہم یہ نہیں بنتا کہ ہم ان کے مقابلہ کریں اور ان کے خلاف احتجاج کریں قَالَلَا حضور نے فرمایا کہنا ہرگز ان مبغوض ملعون حکمرانوں کے خلاف بھی آپ نے اعتراض نہیں کرنا آواز نہیں اٹھانی تلوار نہیں اٹھانی اسلحہ نہیں اٹھانا مَا قَامُوا فِيكُمُ السَّلَاةَ اور جب تک وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں جب تک یہی ملعون حکمران نماز پڑھتے ہیں اس وقت تک تم نے ان کی مخالفت نہیں کرنی بے شک وہ تم پر ظلم کریں ستم کریں تم ان پر لانت کرو وہ تمہارے اوپر لانت کریں لیکن چونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں لہذا تم نے کوئی آواز نہیں اٹھانی مَا اَقَامُوا فِيكُمُ السَّلَاةَ اِلَّا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآہُوا یَا تِشَيْئًا مِن مَاسِيَتِ اللَّهِ اگر ایسا والی ایسا حکمران تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے سامنے اللہ کے فرمان کی معصیت کر رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے دین کی مخالفت کر رہا ہے دینی احکام حدود کو پائمال کر رہا ہے اگر یہ کر رہا ہے فَلْيَكْرَحْ مَا يَاتِ مِن مَاسِيَتِ اللَّهِ تو آپ اس کے عمل سے ضرور نفرت کرو کہ یہ غلط کام کر رہا ہے یہ کہو کہ یہ اس کا کام ٹھیک نہیں ہے وَلَا يَنزَعَنَّ يَدًا مِن تَعْتِهِ لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں اٹھانا اگر ایک ایسا حکمران ہے جو تمہارے سامنے معصیت کرتا ہے گناہ کرتا ہے جرم کرتا ہے تو تم یہ کہو کہ یہ گناہکار ہے لیکن یہ نہیں کہ اگر تمہیں کوئی فرمان دے تو کہو ہم نے اس کی بات بھی نہیں ماننی اطاعت اس کی واجب ہے تمہارے اوپر خب اب توجہ فرمائیں کہ کس حکومت کے لیے لوگوں کے ذہنیت کو تیار کیا جا رہا ہے کن حکمرانوں کے لیے کن افراد کے لیے ظاہر ہے اب یہ تو کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آدیسیں خلفاء کے بارے میں تھیں خلفاء راشدین کی حکومت کے لیے حضور سے یہ پوچھا جا رہا تھا وہ تو ایسے نہیں کرتے تھے خلم خلا ماسیت خدا خلفاء راشدین سے تو کسی نہیں کہا کہ وہ خلم خلا حدود خدا توڑتے تھے وہ تو پابندی کرتے تھے اور کرواتے تھے سب سے یہ کن حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے خلفاء کی نہیں ہو رہی یہ ایسے حکمرانوں کی ہے جو حکمران خود کر رہے ہیں معصیت خلم اور کرنی بھی ہے ان کے اولادوں نے کرنی ہے انہوں نے مسلمانوں کو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ حدیثیں لیبرل اسلام کی بنیاد ہیں یہ یہ سیکولر اسلام اور لیبرل اسلام کی بنیاد ہیں لیبرل یعنی آپ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں آپ آزاد ہیں آپ اپنی خواہشات کے مطابق ہر آدمی جو چاہتا ہے کرے حکمران بھی جو چاہتا ہے کرے لوگ بھی جو چاہتے ہیں کریں اور کوئی کسی کو روک نہیں سکتا کہ یہ عمر بالمعروف نہیں کر سکتا ناہین المنکر نہیں کر سکتا چونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے حکمرانوں کو اگر یہ کہو کہ یہ فاسد ہے اور اس کی حکومت بدلنا چاہیے اس سے آپ کو جرم آپ کا شمار ہوگا گناہ آپ کو ہوگا حدیث دیگر نقل کی گئے یہ ابی سید خدری سے روایت نقل کی گئے یہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکون امراء تلین لہم الجلود و تطمئن الیہم القلوب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے تمہارے اوپر کچھ ایسے نرم ہوں گے ان کے جسمانی ان کے جسم اور جلدوں بھی نرم ہوں گی اور ان کے دل بھی بہت مطمئن ہوں گے انہیں دیکھ کر تمہیں سکون محسوس ہوگا اطمئنان محسوس ہوگا یعنی تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے تلین اللہ جلود انہیں دیکھ کر تمہاری جلدیں معمول کے جنہیں دیکھ کر تمہارے جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے رونگٹے کہ آپ کے جسم پورے جسم کے اوپر بال ہیں جو خوف ڈر ازتراب کے موقع پہ کھڑے ہو جاتے ہیں محسوس کیا ہوگا کبھی اپنے جسم کے اوپر ناغہن ایک سردی کی لہر سی بدن کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ناغہن سارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا خوف کے وقت ازتراب کے وقت اس روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسے حکمران ہوں گے جنہیں دیکھ کر تمہیں تسلی ہوگی مطمئن رہو گے پریشان نہیں ہوں گے وہ دل کے بھی نرم ہوں گے اور تمہیں تمہارے دلوں میں بھی انہیں دیکھ کر سکون اور اتمنان ہوگا وَيَكُونُ عَلَيْكُمْ عُمَرَاءُ اور حضور نے فرمایا اور تمہارے اوپر ایسے بھی عمراء حکمران آئیں گے تَشْمَئِزُ مِنْهُمُ الْقُلُوبِ وَتَكْشَعِرُ مِنْهُمُ الْجُلُودِ وہ ایسے ہوں گے کہ انہیں دیکھ کر انسان کو دل انسان کا متنفر ہو جاتا ہے ایسے حکمران بھی تمہارے اوپر آئیں گے جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی اور انہیں دیکھ کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تمہاری جلدیں لرز جائیں گی تمہارے بدن کانپ جائیں گے ایسے بھی حکمران تم پر آئیں گے وہ اب انسان توقع رکھتا ہے کہ حضور یہ فرمائیں گے کہ یہ جو نے دیکھ کر تمہارے دلوں میں اتمنان آتا ہے اور تمہارے جسم مطمئن ہوتے ہیں ان کی تو قدر کرنا ان کی قدر جاننا لیکن یہ دوسرے جن سے تمہیں نفرت ہے ان کے خلاف کوئی بات کرنا توقع یہ ہوتی ہے انسان کو ایک فطرت انسانی کا تقاضہ یہ ہے کہ جب اتنا فرق ہے ایک قابل نفرت ایک جلاد صفت حکمران اور ایک بہتی نرم دل والا حکمران ان دونوں میں فرق تو ہونا جائے رویہ کے لحاظ سے لیکن حدیث میں کچھ اور ہے حدیث میں ہے کہ جب یہ حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں جنہیں دیکھ کر تمہارے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے اور جنہیں دیکھ کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں صحابہ نے کہا کہ کیا ایسے نہیں ہے کہ پھر یہ اتنے برے جب ہوں گے تو ان کا کام تمام کر دیں ہم ایسے جلاد کا حدیث میں نفرت ضرور ہے قابل نفرت ہیں اور آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر اتنے جلاد ہیں لیکن چونکہ نماز بڑھتے ہیں لہذا ان کو چھیڑنا نہیں ہے تم نے ان کی حکومت کو کمزور نہیں کرنا ان کے خلاف بات نہیں کرنی لوگوں میں ان کے خلاف کوئی پرپوگنڈا نہیں کرنا یہ ایک روایت ہے اس مضمون کی اور بھی روایات ہیں کہ جب تک حاکم نماز پڑھتا ہے ہر غلطی کرے ہر ظلم کرے ہر ستم کرے آپ نے اس کو نہ تبدیل کرنا ہے اس کی حکومت کو اور نہ ہی اسے چھیڑنا ہے آپ نے اب دیگر روایت ہے اس میں ہے کہ اس حدیث کی مطابق کہ حبیب ابن عبید نقل کرتے ہیں مقدام سے حدسہم اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ قَالَ اَطِئُوا اُمَرَاءَكُمْ مَهْمَا كَانَا حکمران جیسا بھی ہے اس کی اطاعت کرنی ہے تم نے اطاعت کرو حکمرانوں کی جیسا بھی ہے اس کو یہ نہ دیکھو کہ وہ اچھا ہے وہ برا ہے وہ ستمگر ہے وہ آدل ہے وہ منصف ہے وہ چور ڈھاکو ڈکیت ہے آپ کسی قسم کے حکمران کی مخالفت نہیں کر سکتے اب یہ جو موجودہ حکومت کے مخالفت کرتے ہیں لوگ پاکستان میں مسلمان اور جو پچھلی حکومتوں کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ حکومت پچھلی حکومت کی مخالفت کرتی ہے ان احادیث کو پڑھیں تو ان احادیث کے مطابق تو سب مجرم ہیں کسی حاکم کی نہ بنیوی حکومت آپ ختم کر سکتے ہو اور نہ ہی حکمران کے کسی رویے پر آپ اس کی مخالفت کر سکتے ہو حکمران جیسے بھی ہیں آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے فرمن برداری کرنی ہے اب توجہ فرمائیں حدیث پر کتنی محنت غریب نے کی ہے یہ سنا ہوئے نا محابرہ غریب کی محنت والا وہ ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک جملہ اس نے نقل کیا تاریخ کا اور کہا کہ تاریخ میں بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے یہ ایک جملہ تاریخ میں ہے اس کے بعد جو کچھ تم سنوگے وہ میں غریب کی اپنی محنت ہے وہ تو اب یہاں بھی دیکھیں غریب کی محنت کتنی کی ہے اس نے کہ حضور سے منصوب کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے حکمران جیسے بھی ہوں ان کی تم نے اطاعت کرنی ہے فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيِّنْ اگر یہ حکمران تمہارے تمہیں ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں مِمَّا جِتُكُمْ بِهِ وہ حکم وہ فرمان وہ کام کرنے کو کہتے ہیں جو میں یعنی خود رسول اللہ اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے چیز لائیں ہیں جو حکم یا فرمان لائیں ہیں وہی آپ کا حکمران بھی آپ کو حکم دیتا ہے اگر اس طرح کا حکم دیتے ہیں فَإِنَّهُمْ يُعْجَرُونَ عَلَيْهِ وَتُعْجَرُونَ بِطَعْتِهِمْ اس صورت میں آپ کے حکمرانوں کو بھی عجر ملے گا اور آپ کو بھی ان حکمرانوں کی اطاعت کا عجر ملے گا وَإِنْ اَمَرُوْكُمْ بِشَيْئِنْ مِمَّا لَمْ آتِكُمْ بِهِ اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو میں نہیں لائے آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ نہیں لائے رسول اللہ نے نہیں فرمایا یہ قرآن کا وحی کا حکم نہیں ہے اللہ کا فرمان نہیں ہے آپ کو یقین بھی ہے لیکن حکمران کہہ رہا ہے یہ کام کرو اس صورت میں کیا کرے فَإِنَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَآَعُنْ پھر بھی تمہیں اطاعت کرنی ہے جب تمہیں پتہ بھی چل جائے کہ حکمران جو کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے حضور فرما رہے ہیں کہ آپ نے عمل کرنا ہے اسی کی اوپر عمل کرنا ہے جو حکام کہہ رہے ہیں فرق کیا ہوگا فرق یہ ہوگا کہ تمہیں تو عجر ملے گا اس حاکم کو نہیں ملے گا اس کو نقصان ہوگا لیکن تمہارا فائدہ ہوگا وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَآَا تم بری و ذمہ ہو وہ جو آپ سے غلط کام کروا رہا ہے وہ ذمہ دار ہے آپ کرتے جاؤ آپ یہ نہ کہو کہ یہ دین میں نہیں ہے یہ قرآن کے خلاف ہے یہ سنتِ رسول کے خلاف ہے حکمران کے ساتھ ایسی کجباسی مت کرو وہ جو کہتا ہے آنکھیں بند کے کرتے جاؤ وہ بنو میں یا اسی طرح کی حکمرانی کر رہے تھے وہ چار رکعت پڑھاتے ہیں صبحوں کے نماز پڑھتے جاؤ یہ نہ کہو کہ غلط ہو گیا ہے وہ بدھ کے دن جمعہ پڑھاتے ہیں پڑھتے جاؤ وہ کسی دن بھی پڑھا دے حکمران یہ انہی کاموں کے جواز کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ کل کلا آپ تعجب نہ کرو گے یہ کیسے حکمران آگئے ہیں اس لیے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہو گے کہ پروردگارہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے محشر میں ظلم نہیں ہونا چاہیے فَيَقُولُو تو اللہ کا آپ کو جواب آئے گا لا ظلمہ تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا فَتَقُولُونَ چونکہ تمہیں اپنے کرتوتوں کا تو پتہ ہوگا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں حکمرانوں کے کہنے پر کیا کیا کیے ہیں اللہ کے سامنے جا کے ڈر ہوگا کہ اب اللہ تو سزا دے گا لیکن آپ اللہ کو پہلے ہی جا کر مثلا قائل کر لوگے کہ اے اللہ ہم کر کے تو غلط کام آئے ہیں لیکن ہمیں سزا نہیں ملنی جائیے تو اللہ کا بھی جواب آئے گا نہیں ملے گی سزا تمہیں خب کیوں نہیں ملے گی تمہیں سزا کام تو غلط کر کے آئے ہو فَتَقُولُونَ رَبَّنَا تو آپ اللہ کو یہ کہو گے ارسل دیکھیں کہاں تک بنو میں یعنی آپ کی سہولت کے لیے سوچا ہے محشر میں بھی انہوں نے دلائل آپ کو بتائیں ہیں محشر کے لیے بھی فائل پوری بنا کے دی ہے کہ اس عدلِ الٰہی میں بھی جا کر آپ یہ سارے غلط کاریاں جو کرو گے ادھر بنو میں یا اور ان جیسے حکمرانوں اور پادشاہوں اور صلاتین اور فاسد طاقتوں کے کہنے پر جو زندگی گندی گزارو گے اللہ کی بھرگاہ میں بھی بچ جاؤ گے اور بتا رہے ہیں خود بنو میں یا کہ یہ ہوگا وہاں آپ کیا کرو گے کہ آپ کہیں گے ربنا انہ کا اے پروردگار آپ نے ہماری طرف رسل ویجے ہیں ہم نے تیرے حکم پر ان رسولوں کی اطاعت و اتباہ کی ہے انہوں نے تو غلط کام نہیں کروایا ہم سے تیرے رسولوں نے نبیوں نے وَسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَ خُلَفَاءً اور اے اللہ تُو نے نبیوں کے جانشین حکمران بھی تُو نے ہی بنائے ہیں یہ بھی تیری طرف سے ہی ہیں فَعَتَانَاهُمْ بِعِذْنِكَا تو ان کی اطاعت کا بھی تُو نے ہی حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو تیرے نبیوں نے کہا ان کی اطاعت کرو وَأَمَرْتَ عَلَيْنَ عُمَرَاءً خُلَفَاء ہیں ان کی اطاعت کا بھی تُو نے حکم دیا ہے وَأَمَرْتَ عَلَيْنَ عُمَرَاءً وَأَمَرْتَ عَلَيْنَ عُمَرَاءً امرتا نہیں امرتا یعنی حکمران سلاتین ملوک یہ بھی تُو نے ہی بنائے ہیں ہمارے اوپر رسول بھی تُو نے بھیجے ہیں خُلَفَاءِ رسول بھی تُو نے مقرر کیے ہیں اور عمراء بھی سلاتین بھی یعنی خلافت کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ خُلَفَاء کے بعد جو حکمرانی ہے یہ بھی تیری طرف سے ہے اور تُو نے ہی حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کریں فَأَطَعْنَاهُمْ لَكَا تو ہم نے تو انہیں کی تیرے کہنے پر ان کی اطاعت کی ہے اب سزا کس بات کی فَيَقُول تو اللہ کیا کہے گا فَيَقُولُ صَدَقْتُمْ غُوَا عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُمْ بَرَا ٹھیک کہتے ہو تم لو کوئی سزا تمہاری نہیں بنتی تمام تر جرائم کے باوجود تمام تر زندگی جو تم نے گزاری ہے خباست میں غلازت میں گناہوں میں ظلم میں ستم میں ان حکمرانوں کے کہنے پر اور ان کی آڑ میں تمہیں کوئی سزا نہیں ہے کیوں کہ حکمرانوں کے کہنے پر تم نے کیا ہے اور حکمرانوں کے کہنے پر جو کوئی غلطی کرے اس کو کوئی سزا نہیں ہے اللہ بھی مان لے گا کہ ٹھیک ہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی محشر میں مطمئن رہو ایک روایت ہے یہ اس روایت کے راوی معروف صحابی محدث و راوی ہیں ابو حریرہ ان ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال اعمورکم بسلاس و انہاکم انسلاس حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں تین چیزوں کا حکم دیتا ہوں تین چیزوں سے منع کرتا ہوں اعمورکم ان تعبد اللہ اعمر اور ایک اعمر اور ایک نہیں وَتُتِعُوا لِمَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اَمَرْ اَمَرْ اَمْرَاءَكُمْ وَأَنْحَاكُمْ غلط کر رہے ہیں یہ لوٹ رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں یہ ستم کر رہے ہیں یہ ناحق ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا کیلو قال منع حکمرانوں کے بارے میں اب اور سنیئے ایک غریب کی محنت یہ حدیث یہ معاویہ ابن سلام انہوں نے نقل کی ہے حدثنا زید ابن السلام ان ابی سلام قَالَ قَالَ حُزَیْفَىٰ اِبْنِ الْيَمَان حُزَیْفَىٰ اِبْنِ الْيَمَان نے کہا ہے قُلْ تو یا رسول اللہ حُزَیْفَىٰ صحابہ رسول میں سے معروف شخصیت ہے صحابہ سے عموماً ہمارے شیعہ زیادہ آشنا نہیں ہے چونکہ ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی بھلے کہیں کوئی اتراز کرنا ہو کہیں کوئی تاریز کرنی ہو اہلِ بیت کے حوالے سے تو وہاں کرتے ہیں لیکن جو صحابہ رسول اللہ کے کوئی قصیر صحابہ ہیں اور قرآن کریم نے ان کے فضائل ذکر کیے ہیں ان کا مقام ذکر کیا ہے ان کے لئے بہت عالی درجات ذکر کیے ہیں وہ جو شہید ہو گئے بدر میں وہ جو شہید ہو گئے احد میں دیگر جنگوں میں حضور کے ساتھ تھے انصار بالخصوص جنہوں نے رسول اللہ کے لئے اتنی فداکاری کی اتنی جان نصاری کی اور حضور نے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کے لئے یہ عظیم فضائل ذکر کیے ہیں یہ ایک پہلو ہے صحابہ کا اور ایک جیسے نہیں تھے صحابہ یہ بات ذہن میں رکھیں یہ تأثر دیا جاتا ہے صحابہ سب ایک جیسے تھے نہیں تھے ایک جیسے قرآن نے بھی انہیں ایک جیسا ذکر نہیں کیا حضور کے نظروں میں بھی ایک جیسے نہیں تھے تاریخ میں بھی ایک جیسے نہیں تھے مختلف قسم کی شخصیتیں اور مختلف ان کے درجات اور مختلف ان کے مراتب اور مقامات ہیں خب ان میں سے عزیزان یہ ایک پہلو ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے رسول اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے پہلو یہ ہے کہ ان صحابہ کا جو کردار تھا حضور کے ساتھ یہ آئے حضور کے ساتھ شامل ہوئے شامل ہو کر ان کے اندر تبدیلیاں آئیں یہ پہلے اسلام سے خارج تھے باہر تھے کوئی مشرق تھا بدپرست تھا کافر تھا کیا تھا مختلف اپنے اپنے سلسلوں سے تھے وہ چھوڑ کر آئے اپنے قبائل چھوڑ کر آئے ہجرت کی سختیاں دیکھیں یہ رول ان کا بہت اہم ہے یہ سمجھنا کہ کس صحابی نے کیا کردار ادا کیا اور ایسا بعضوں نے شہکار کردار ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تحسین وصول کی شاباش وصول کی اللہ کی طرف سے انہوں نے شاباش وصول کی وہ کردار بہت اہم ہے وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے آپ ہم چند صحابہ کو صرف نام پتا ہوتے ہیں شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلمان ابو ذر اور مقداد اور کونے یہ چار پانچ یہ صحابی ہیں رسول اللہ کے باقی ایسی مخلوق ہے ساری نہ عزیز من بہت عالی و ارجمن شخصیات ہیں صحابہ بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں صحابہ کے اندر البتہ کچھ ایسے بھی تھے کہ رسول اللہ سے ڈانٹ بھی کھائی کچھ نے اللہ سے ڈانٹ کھائی کچھ کو خب یہ قرآن کریم میں ہے کہ ان میں سے منافق بھی تھے رسول اللہ کو قتل کرنی کی انہوں نے سازش کی رسول اللہ کے خلاف سازشیں بھی کی انہوں نے یہ بھی تھے قرآن میں ان کا ذکر اشارہ ہے کہ ان میں سے منافقین بھی ہیں اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو کبھی کبھار مشکلات بھی کھڑی کرتے تھے یہ مختلف کردار رہے ہیں لیکن وہ جو جنہوں نے بیعت کی رسول اللہ کے ساتھ جنہوں نے حجرت کی رسول اللہ کے ساتھ جنہوں نے جنگیں لڑی رسول اللہ کے ہمراہی میں جنہوں نے شہادتیں اور جنہوں نے جان و مال اپنا سارا نصار کیا ان کی بہت عظمت ہے ان صحابہ کی اس لیے ان کا کردار جاننا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے اس وقت جو فرقہ وارانہ ذہنیتیں ہیں ان میں یہ نقصان ہوا ہے کہ اہل سنت اہل بیعت سے دور کر دیے گئے ہیں اور شیعہ صحابہ سے دور کر دیے گئے ہیں اور دونوں غلط کام ہیں صحابہ و اہل بیعت کا مقام برابر نہیں ہے صحابہ خود بھی مطرف ہیں قرآن نے بھی اہل بیعت کی برطری ذکر فرمائی ہے رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے اور صحابہ کی تعریف سے یا صحابہ کی زندگی پڑھنے سے اہل بیعت کا مقام کم نہیں ہوتا اہل بیعت کو بڑا کرنے کے لیے صحابہ کو گرانا یہ ضروری نہیں ہے صحابہ اپنے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتے ہوئے بھی اہل بیعت ان سے اوپر ہیں یوں نہیں ہے کہ امیر المومنین کا مقام اس وقت بنتا ہے جب صحابہ سارے بیٹھ جائیں پھر لگتا ہے بڑی قادہ امیر المومنین کا نا عزیز امان سارے صحابہ اوپر نیچے ڈبل ہو کے بھی کھڑے ہو جائیں پھر بھی علی کا قادر صاحب سے بلانتا رہے وہ ایک علاہدہ مقام ہے یہ نہیں ہے تفضیل کہ دوسروں کو گرائیں دوسروں کو نیچے کریں گے تو امیر المومنین کا مقام ثابت ہوتا ہے آپ امیر المومنین کا مقام علی کے کلام میں دیکھیں نحج البلاغہ میں صحابہ کی باتیں بھی تاریخ نہیں لکھی ہیں امیر المومنین کے خطبے بھی لکھے ہیں آپ دو جملے امیر المومنین جیسے دو جملے کسی صحابی کے بتا دیں آپ خطبے دور کی بات ہے جس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ قرآن کے مقابلے میں دو سورتیں لے ہو دو آیتیں لے ہو ایک آیت لے ہو ایک سورہ لے ہو فَأْتُو بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ اللہ کے کلام جیسے عرب ہو فصیح ہو شاعر ہو عدیب ہو عربی پر قدرت ہے تمہیں تو قرآن جیسے دو جملے لکھ کر لے ہو نہیں لا سکے وہ بسی طرح امیر المومنین کے خطبے جیسا خطبہ لے آئیں دو جملے لے آئیں نہیں ہیں امیر المومنین کا مقام اپنی جگہ بہت عالی و عرفہ ہے لیکن امیر المومنین کے لیے یہ نہ ہو کہ صحابہ کو ہم حتماً نظرانداز کریں تاکہ اہل بیت کا مقام نمائع ہو نہ عزیز من رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے صحابہ کو گرا کے اہل بیت کو اوپر نہیں کیا صحابہ کے سامنے صحابہ کی تحسین کر کے صحابہ کی قدرشناسی کر کے ان صحابہ کے اندر اہل بیت کا مقام پیش کیا ہے صحابہ کو بٹھا کے صحابہ کو بلا کے ان کے سامنے اہل بیت کی عظمت بیان کیا خب ہم بھی ایسا ہی کریں رسول اللہ کی صیرت پر عمل کریں اہل بیت کا مقام اپنی جگہ ارجمان ہے خب اب توجہ فرمائیں کہ یہ روایات جو ذکر کی جا رہی ہیں یہ کس مضمون کی ہیں قال حزیفہ ابن الیمان قلتو یا رسول اللہ اِنَّا كُنَّا بِشَرٍ فَجَعَ اللَّهُ بِخَيْرِ فَنَحْنُ فِيهِ فَحَلْ مِنْ وَرَائِ حَادَ الْخَيْرِ شَرٌ حزیفہ ابن الیمان کہتے ہیں میں نے ایک دن رسول اللہ سے پوچھا عرض کی یا رسول اللہ ہم شر پہ تھے اسلام سے پہلے آپ سے پہلے قرآن سے پہلے ہم جاہلیت پہ تھے شرک پہ تھے گمراہی پہ تھے شر پہ تھے ہم شرارت پہ تھے ہماری زندگی ساری شر کی زندگی تھی پھر آپ کے توسط سے اللہ نے ہمیں خیر عطا کی فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَحَلْ مِنْ وَرَائِ حَادَ الْخَيْرِ شَرٌ اب ہم خیر پہ رہے ہیں آپ کے ذریعے سے تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اس خیر کے بعد اس درست راہ کے بعد اس ہدایت کے بعد ہم پھر شر میں چلے جائیں پھر گمراہی میں چلے جائیں پھر غلط رہوں پر جاہلیت میں دوبارہ جا سکتے ہیں لوٹ سکتے ہیں قَالَ نَعَمْ حضورﷺ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے قُلْتُو حَلْ وَرَائَ دَالِكَ شَرِّ خَيْرٍ یعنی اس آج کی ہدایت ہے اس ہدایت کے بعد ہم پھر جاہلیت میں جائیں گے حضورﷺ نے فرمایا جاؤ گے کہا پھر جب ہم جاہلیت میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ پھر خیر کی کوئی امید ہے پھر ہدایت کی امید ہے اس شر سے لوٹ کر پھر دوبارہ خیر میں آ سکتے ہیں اور آئیں گے قَالَ نَعَمْ حضورﷺ نے فرمایا یہ بھی ہوگا قُلْتُو فَحَلْ وَرَاءَ ذَالِكَ الْخَيْرِ شَرٌ کہا میں نے پھر پوچھا کہ ہم دوسری دفعہ پہلی دفعہ تو شر پر تھے ابتدا ہماری شر پر تھی آپ نے شر سے نکال کے ہمیں خیر پہ پہنچایا اس کے بعد پھر شر آئے گا حضورﷺ نے فرمایا آئے گا یہ ایک دفعہ یعنی دوسرا شر ہو گیا ایک شر پہلا اسلام سے پہلے رسول اللہ سے پہلے جاہلیت کا ایک رسول اللہ کے آنے کے بعد خیر ہو گئی ان کی اب حضورﷺ کے بعد انہوں نے پوچھا کہ پھر کوئی شر پیش آئے گا حضورﷺ نے فرمایا پھر شر پیش آئے گا یہ دوسرا شر ہے اس شر کے بعد پھر ہدایت کا کوئی موقع ملے گا حضورﷺ نے فرمایا ملے گا تمہیں یعنی دوسری دفعہ پھر ہدایت پاؤ گے تمہیں اب یوں نہیں کہ ایک ہی نسل یہ سارے نشیب و فراز دیکھے گی نا مراد امت اسلامیہ ہے مراد پوری نسل ہے آگے تک کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ اب پھر تیسری دفعہ پھر شر آئے گا اس خیر کے بعد ممکن ہے تیسرا شر تیسری دفعہ حضورﷺ نے فرمایا پھر آئے گا شر تیسری دفعہ پھر تم پر شر مسلط ہو جائے گا قال نعم قلتو کیفا قال یقونو اب عوضائفہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ذرا اس کو اب کھولیے یہ تین دفعہ خیر تین دفعہ شر اس کو ذرا کھولیے بتائیے کیسے ہوگا قال یقونو بعد آئمت لا يحتدون بهدائی میرے بعد تمہارے ایسے رہنما آئیں گے جو میری ہدایت کے حامل نہیں ہوں گے ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے پروردہ ہدایت نہیں ہوں گے وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِ اور میری سنت پر بھی عمل پیرا نہیں ہوں گے میری سنت کو بھی ترک کر دیں گے اور تمہارے رہنما ہوں گے تمہارے آئمہ ہوں گے تمہارے پیشوا اور لیڈر اور قائدین ہوں گے میری سنت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے وَسَيَقُومُوا فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاتِينَ فِي جُسْمَنِ فِي جُسْمَانِ اور انہی حکمرانوں میں سے کچھ حکمران تمہارے اوپر ایسے آئیں گے کچھ تمہارے امام رہنما لیڈر ایسے ہوں گے کہ جن کے دل شیطان کے دل ہوں گے شیاطین ہوں گے ان کی روح شیطانی ہوں گی جسم انسانی ہوگا رجال ان ان میں ایسے بھی لوگ آئیں گے قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاتِينَ فِي جُسْمَانِ انس قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَسْنَ اوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ خب یہ جب ہو کہ جب ہمارے اوپر ایسے حکمران ایسے رہنما ایسے لیڈر مسلط ہو جائیں جو حضور فرما رہے ہیں کہ جن کی روحیں شیطانی ہوں گی اور ان کے جسم انسانی ہوں گے پھر ہم کیا کریں ان کے ساتھ قَيْفَ أَسْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ میں کیا کروں گا اس وقت ہم کیا کریں اَنْ اَنْ اَدْرَقْتُ ذَلِقَ اگر میں اس وقت ہوا اور میں نے یہ زمانہ درک کیا اور یہ میرے زمانے میں میری زندگی میں پیش آگیا تو میرا فریضہ وظیفہ کیا بنتا ہے قَالَ تَسْمَعُ وَتُتِعُ لِلْأَمِير تیرا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ جو کچھ یہ فرا رہنما کہیں شیطانی یہ شیطان تیرا کام ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا ہے وَإِنْ ذُورِ بَزَهْرُكَ وَأُخِدَ مَالُكَ فَسْمَ وَعَتِي اگر وہ تیری پیٹ پہ تازیانے مارے اور تیرا سارا مال تجھ سے چھین لے تجھے زلیل و رسوا کرے اور تیرا مال و منال و جائداد بھی تجھ سے چھین لے یہ شیطانی حاکم و حکمران شیطان صفت و شیطانی روح والا تُو نے پھر بھی اطاعت کرنی ہے پھر بھی تُو نے اس کی مخالفت نہیں کرنی حق نہیں پہنچتا تجھے حاکم کی مخالفت کریں حکمران کی مخالفت کریں وہ اب توجہ کریں امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ سفین سے پہلے ایک اپنا قاسد بھیجا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں نحج البلاغہ میں ہے اس کا ذکر ہے مذاکرات کے لئے معاویہ کے پاس کہ جا کر سمجھاؤ اور انہیں کہو کہ یہ شورش بغاوت اور یہ تمرد یہ معصیت ختم کریں اور میری اطاعت کریں جس طرح پہلے خلفاء کے ساتھ کرتے رہو اب میری اطاعت کرو امیر المومنین کا یہ قاسد وہاں گیا انہیں ٹھہرا لیا گیا مختصر وقت کے لئے گیا لیکن دمشق میں دارالعمارہ میں چند دن کا مہمان رکھ لیا گیا اس دوران ایک دن اس کا اونٹ گم ہو گیا سواری وہ اونٹ پہ گیا تھا اس کا اونٹ گم ہو گیا اب یہ اونٹ ڈوننے لگا اپنا کہ میں تو واپس بھی جانا ہے جیسے آپ جائیں اسلام آباد مثلا لاہور سے اسلام آباد جائیں کراچی جائیں گاڑی لے کر وہاں گاڑی گم ہو جائے آپ کی وہ ایک نئی پریشانی کہ میں تو مذاکرات کے لئے آیا تھا سلو کے لئے آیا تھا خیر سگالی کا پیغام لے کر آیا تھا ادھر گاڑی گئی خوب پریشان حال بندہ سب کو پوچھتا رہا ڈھونڈتا رہا بھائیو میرا اونٹ گم ہو گیا ادھر دارالعمارہ میں مہمان سرکاری مہمان کا اونٹ گم ہو گیا گاڑی گم ہو گئی بلاخر کچھ دن کے بعد وہ اس کو نظر آ گئی کسی شامی کے پاس دربار سے وابستہ دربار کے کسی ملازم کے پاس ان کو اپنا اونٹ نظر آ گیا اور انہوں نے فوراں اس سے کہا کہ بھائی یہ گمشدہ میرا اونٹ ہے یہ مجھے دے دے اس نے کہا کہ نہیں یہ تو میرا اپنا ہے تیرا نہیں ہے انہوں نے کہا یہ میرا ہے بار کے اب یہ جگڑا شروع ہو گیا اور یہ جگڑا امیر شام کے پاس چلا گیا چونکہ دربار کے اندر مسئلہ پیدا ہوا تو فیصلے کے لیے بات معاویہ کے پاس جا پہنچی یہ کوفہ جو کوفی جو گیا ہوا تھا امیر المومنین کے جانب سے اس نے اپنا کیس مقدمہ پیش کیا کہ میرا اونٹ آیا میں مہمان ہوں آپ کا اور یہ اونٹ اس شخص نے میرا چوری کر لیا اس کے آدمے اور اسے کہو کہ یہ مجھے دے دے تو معاویہ نے اس شخص سے کہا کہ بتاؤ یہ اونٹ اس کا ہے اس نے کہا نہیں یہ میرا اپنا ہے اس کا نہیں ہے تو اب یہ کوفی اسرار کرنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ میرا ہے اس کی نشانیاں ہیں میں پروف دیتا ہوں ثبوت دیتا ہوں بارکیف انہوں نے کہا ٹھیک ہے دونوں کی بات سنتے ہیں پہلے یہ اس شخص کو کہا کہ کوفی نے کہا کہ اس سے پوچھو اس شامی سے پوچھو کہ اس کا اونٹ جو ہے وہ کیا تھا وہ نر ہے یا مادہ ہے شامی سے پوچھو کہ اس کا اونٹ نر ہے یا مادہ ہے تو انہوں نے کہا پوچھ لیتے ہیں معاویہ نے اس شخص سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کہ تیرا اونٹ نر ہے یا مادہ ہے تو اس نے کہا کہ میرا اونٹ تو مادہ ہے اونٹ نہیں ہے یہ کوفی نے کہا کہ یہ سامنے کھڑا ہوا ہے اونٹ دیکھو یہ نر ہے یہ اس کا جو اونٹ ہے گمشدہ یا جس کا یہ دعویٰ رکھتا ہے میں مالک ہوں وہ مادہ اونٹ نہیں ہے یہ نر اونٹ ہے جو ادھر دربار میں کھڑا ہوا ہے تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے معاویہ نے درباریوں سے کہا کہ اس اونٹ کو دیکھو غور سے یہ نر ہے یا مادہ ہے تمام درباریوں نے متفقہ طور پر کہا یہ مادہ ہے یہ اونٹنی ہے سامنے نر کھڑا ہوا ہے ان کے سامنے اور انہوں نے کہا کہ یہ مادہ ہے اصل میں یہ ڈراما تھا یہ سینیریو اونٹ چورانے کیلئے نہیں انہوں نے کیا چوری نہیں تھی مقصود مقصود ایک اور پیغام امیر المومنین کو بھیجنا تھا اور سب درباریوں نے کہا کہ یہ مادہ ہے یہ اونٹنی ہے اب یہ بڑا سٹ پٹایا کوفی کہ یہ کیا لوگ ہیں یہ اندے ہیں نابینا ہیں ان کی اقلوں کو کیا ہو گئے کہ یہ نر ان کو مادہ نظر آ رہا ہے اس وقت پھر معاویہ نے بعد میں شاید اونٹ واپس کر دیا میرے ذہن میں نہیں ہے قصے میں کہ شاید اونٹ واپس کر دیا کہ یہ لے تیرا ہی ہے تو لے جا اور امیر المومنین کو علی کو اب الحسن کو جا کر بتا دے کہ آپ کے مقابلے کے لیے یہ لوگ تربیت کر کے رکھے ہوئے یہ تیار کیے ہوئے ہیں یہ فوج یہ لشکر کہ جو اونٹ نر کو دیکھ کر اپنے حاکم کے کہنے پر کہہ دیں یہ مادہ ہے یہ ہیں آپ کے مقابلے کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں اب توجہ کریں کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے شیطان تمہارے حکمران اور وہ شیطان راوی پوچھتا ہے کہ اگر یہ شیطان حکمران جب حاکم بن جائیں اور میں ان کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں یا مجھ جیسے اور لوگ اس زمانے میں جو زندگی گزار رہے ہوں ان شیطانوں کی حکومت میں وہ کیا کریں تو حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ تم نے ان کی مخالفت نہیں کرنی ہے تسمعو کان دھرے گا ان کی بات پر فرمان سنے گا ان کا وَتُتِعُ لِلْأَمِيرُ اور اپنے حاکم امیر کی بات کی اطاعت کرے گا فرمن برداری کرے گا وَإِنْزُورِ بَزَحْرُكْ وَأُخِدَ مَالُكْ اگر تیرا تیری پیٹھ پہ تازیانیں مارے جائیں اور تیرا سارا مال بھی وہ لے لے یہ شیطان صفت حکمران تو نے پھر بھی آگے سے چسکنا نہیں ہے بولنا نہیں ہے کیوں کہ وہ حکمران ہے شیطان بھی ہو تو تم نے اطاعت کرنی ہے اس کی اس حد تک یہ دین ہے یہ اسلام ہے جو شیطان حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اب اس بارے میں قرآن ابھی رہتا ہے اب یہ بنومیہ کا اسلام سنے پہلے پھر قرآن کا اسلام دیکھیں گے قرآن اس بارے میں ایک ایک حدیث قرآن کی کئی کئی آیات کے مخالف ہے کئی کئی آیات کے انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث ہے اس کے مطابق ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمسکو بطاعت آئمتکم ولا تخالفوہم فإن طاعتہم طاعت اللہ وإن معصیتہم معصیت اللہ فإن اللہ بآسنی فإن اللہ بآسنی عدء إلى سبیلی بالحکمت والموعزت الحسن فمن خالفنی فی ذالک فہو منی وآنا معذرت خالفنی فمن خالفنی فونٹ چھوٹا ہے بہت فمن خالفنی فی ذالک فہو منی وآنا من ہو حضور نے فرمایا کہ جو بھی تمہارا امام حاکم بنی یہ مت دیکھو کیسا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے اس کی نافرمانی جرم ہے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے رسالت پر اور میں حکمت و مععضہ حسنہ کے ذریعے دعوت دیتا ہوں اور جو میرے بعد آئے تمہارا حاکم کب بھی قیامت تک بنی تم نے اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے خب ایک اور حدیث ہے انہوں نے لکھی ہے حکمرانوں کے بارے میں اس حدیث کی مطابق ہے ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور فقالا یا رسول اللہ اما حادل عمرو الا فی قوم کا قالا بھلا قالا وَوَصِفْهِمْ بِنَا فَقَالَ لِقُرَيْشٍ اِنِّي اُحَذِّرُكُمُ اللَّا اَن تَشُقُّوْا اَلَا اُمَّتِ مِنْ بَعْدِي شخص نے پوچھا کہ آپ کے بعد حاکم کون ہوگا کس قوم میں سے ہوگا آپ کی قوم میں سے ہوگا یا کسی اور قوم میں سے ہوگا حضور نے فرمایا میری قوم میں سے ہوگا اور حضور نے فرمایا قریش میں سے ہوگا اِنِّي اُحَذِّرُكُمُ اللَّا اَن تَشُقُّوْا اَلَا اُمَّتِ مِنْ بَعْدِي اور خبردار میری امت سے جدا مت ہونا شقاق نہ کرنا سُمَّقَالَ لِلنَّاسِ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِ عُمَرَا میرے بعد عمراء آئیں گے سلاتین آئیں گے حکمران آئیں گے فَدُّوا إِلَيْهِمْ تَعْتَهُمْ اور وہ جو کچھ کہیں گے آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے فَإِنَّ الْأَمِيرَ مِثْلُ الْمِجَنُ امیر لوگوں کا عوام کا جو پادشاہ سلطان ہے وہ ڈھال اور سپر کی طرح ہوتا ہے يُتَّقَ بِهِ جس کے ذریعے سے عوام محفوظ ہوتے ہیں فَإِنْ صَلَحُ وَتَقَوْا اگر یہ عمراء صالحین میں سے ہوئے اتقیام میں سے ہوئے وَأَمَرُوكُم بِخَيْرٍ فَلَكُمْ وَلَهُمْ اگر یہی ڈھال یہ اچھے لوگ ہوئے صالحین میں سے ہوئے اور پرہزگار ہوئے ان کی اطاعت تم نے کرنی ہے انہیں بھی بھلا ہوگا تمہارا بھی بھلا ہوگا وَإِنْ أَسَاءُ وَأَمَرُوكُمْ اور اگر وہ برے ہوئے اور تمہیں بھی برائی کا حکم دیا خود بھی برے ہوئے اور تمہیں بھی برائی کا حکم دیا فَعَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُمْ بُرَآ اس صورت میں انہیں تو گناہ ہوگا حکمرانوں کو لیکن تمہیں نہیں ہوگا چونکہ تم حکمرانوں کے کہنے پر یہ غلطیاں کر رہے ہوگے وَإِنَّ الْأَمْرَ اِذَبْتَغَا الرَّيْبَافِ افسادہوں خب یہ ایک حدیث ہے اب توجہ فرمائیں کہ جیسا کہا گیا نا کہ جتنی احادیث اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں یا خصوصاً امیر المومنین کے بارے میں تھی اسی وزن و وزان پر انہوں نے بنومای یعنی اپنے لئے احادیث بنوائی ہیں جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کچھ بڑے شاعر ہیں جیسے علامہ اقبال نے جس وزن میں شیر لکھا ہے بعد میں آنے والے جو ٹرینی شاعر ہیں تو خود تو اتنا انہیں تسلط نہیں ہوتا شاعری پر علامہ اقبال کی زمین میں شیر کہتے ہیں علامہ اقبال کے وزن پر یا مصرے پر وہ شیر لکھ دیتے ہیں بہت سارے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کے وزن پر شیر لکھا ہے بنومای یعنی امیر المومنین کے فضائل پر خصوصاً فضائل اپنے بنوائی ہیں جو جو امیر المومنین کے لئے تھا وہ انہوں نے ضرور اسی وزن پر اپنے لئے بنوایا ہے محنت کر کے اور خرچہ کر کے آپ توجہ کریں ایک روایت ہے کہ یہ روایت بھی ابو عبیدہ سے ہے ابو عبیدہ جرہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو ابو عبیدہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے یقول لا تسب السلطان فَإِنَّهُ زِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ کسی حکمران کو گالی مت دینا چونکہ حکمران زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے کسی حکمران کو برا نہ کہنا اب یہ جتنا مثلاً اس وقت جو لوگ وزرعظم کے خلاف ہیں انہیں برا بلا کہتے ہیں جو پچھلے وزرعظم کو برا بلا کہتے ہیں یہ زمین پر اللہ کے سائے کو برا بلا کہہ رہے ہیں اس حدیث کے مطابق اسی طرح ہندوستان میں جو مودی کو برا کہتے ہیں نتنیہو کو جو کہتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں یہ بن سلمان ہے ٹرامپ ہاتھا چونکہ مسلمان امریکہ میں بھی ہیں اور سلطان ذل اللہ ہے اللہ کا سایہ ہے اصل میں یہ حدیث کیا تھی لا تسبو سلطان نہیں تھا رسول اللہ کا فرمان تھا لا تسبو علیان علی کو گھلی مت دینا فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ چونکہ علی اللہ کی ذات میں فانی ہے یہ اصل حدیث نبوی یہ ہے لا تسبو علیان علی کو کبھی بھی برا بلا مت کہنا وہی جو کہا گیا بعد میں لا تسبو علیان اسی وزن پر شیر بنوایا انہوں نے لا تسبو سلطان یعنی بنویا کہ حکمرانوں کو برا بلا نہیں کہنا چونکہ یہ زمین پر اللہ کا ذل و سایہ ہوتا ہے خب میری کوشش تھی آج روایات پڑھ دوں آپ کی خدمت میں اور کل دیگر موضوع کی طرف جائیں لیکن یہ بس لمبی ہے جاری ہے انشاءاللہ اسے جاری رکھیں گے کل آپ کی خدمت میں موسیقی موسیقی